پنجاب میں ہونے والی بی ایڈ کی ایڈمیشن میں تھوڑا سا ڈیلے آیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کومنٹ نے پنجابی یونیورسٹ پٹیالا کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ جوائنٹ بی ایڈ پروسس سٹارٹ کرے اس پروسس کا سب سے پہلا سٹپ جو ہے پنجابی یونیورسٹ پٹیالا نے پنجاب کے سبھی کالجز آف ایڈوکیشن سے منڈیٹری پرفارما کی ڈیمانڈ کی جو کہ ہر کالج نے تھرٹی فرسٹ آگست تک جمع کروانا تھا اس منڈیٹری پرفارما میں بیسیکلی ٹیچر ایڈوکیٹرز جو اپرووڈ ہیں یو جی سی نیٹ کلیر ہیں ان کی اویلیبیلٹی اکارڈنگ ٹو نمبر آف سیڈز ضروری تھی لیکن نشچت ڈیٹ نکل جانے کے بعد بھی اب تک ایک سو دس کالجز آف ایڈوکیشن اپنا منڈیٹری پرفارما جمع نہیں کروا سکتے پنجاب گورنمنٹ نے جو پنجاب میں کالجز آف ایڈوکیشن جا بی ایڈ کالج کی اپرووڈ لسٹ دی تھی ان میں ففٹی ون کالجز ہیں گرونانک دیو یونیورسٹی کے سکسٹی ٹو ہیں پنجاب یونیورسٹی چنڈیگڑ کے اور ون زیرو ون ہیں پنجابی یونیورسٹی پٹیالا کے یعنی ٹوٹل پنجاب میں دو سو چودہ کالج ہیں جو اپرووڈ ہیں نسی ٹی ای دوارا پنجاب گورنمنٹ دوارا اور ان میں سے کسی ایک یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ابھی تب صرف ایک سو چار کالجز ہی اپنا منڈیٹری پرفارما جمع کروا سکے ہیں جو کالجز آف ایڈوکیشن منڈیٹے پرفارما جمع نہیں کروا سکے ان میں میکسیمم ہے پنجاب یونیورسٹی چنڈیگڑ اور دوسرے نمبر پر ہے پنجابی یونیورسٹی پٹیالا ایسی سچویشن کا دیکھتے ہوئے پنجابی یونیورسٹی پٹیالا نے ڈیسیزن لیا ہے کہ منڈیٹری پرفارما جمع کروانے کی ڈیٹ کو پوسٹ پون کیا جائے اب یہ ڈیٹ سیونتھ سپتمبر کر دی گئی ہے یعنی سٹوڈنٹس کے لیے اڈمیشن کے آن لائن فارمز سیکنڈ ویک آف سپتمبر میں سٹارٹ ہو سکتے ہیں اگر لگ بگ سارے جہاں سفیشن ٹمبر آف کالجز آف ایڈکیشن اپنا منڈیٹری پرفارما جمع کروا دیتے ہیں تو بی ایڈ کینڈیڈیٹ کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو کوسٹن ہو وہ پوچھ سکتے ہیں ریگارڈنگ اڈمیشن کالج کیسے سیلیکٹ کرنا پیڈاگوجیکل سبجیکٹ کامبینیشن کیسے بننا ہے اچھے گریڈ یا مارکس کیسے لیکھ سکتے ہیں دکھی دکھی نہیں خوشی خوشی بی ایڈ کیسے کر سکتے ہیں بی ایڈ کے ریگارڈنگ آپ کو کوئی بھی انفرمیشن گائیڈنس چاہیے اے ٹو زیڈ آپ کوسٹن پوچھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ چینل کے ساتھ جڑے رہیں تھینکیو